اللہ محمد عالی محمد ہیں کچھ ایسی عوامل کچھ ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کا انجام خراب ہو سکتا ہے اور کچھ فیکٹرز ایسے ہیں کچھ چیزی ایسی ہیں کہ انسان ان عوامل کو ان فیکٹرز کو اگران دے گا تو ان کی وجہ سے انسان کا انجام اچھا ہو سکتا ہے انسان کی آگے بعد پر خیر ہو سکتی ہے کل تین فیکٹر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جن کے ذریعے سے جن کی وجہ سے انسان کی آتیور اور انسان کا انجام خراب ہو سکتا ہے اس میں سے پہلا فیکٹر جو عرض کیا تھا وہ کیا تھا ان سے فیکٹر تھا جو عرض کیا تھا تب سے پہلا فیکٹر تین فیکٹر کل ہم نے بیان کیے تھے اس میں سے ایک فیکٹر کیا تھا خوبے دنیا خوبے دنیا دشمنی اہل رید علیہ السلام اور تیسرا اگر لکھا ہوتا ماشاءاللہ سے یاد رہتا ضرور پڑے محمد والے وحمد اللہمہ صلی اللہم محمد والے محمد اللہمہ صلی اللہمہ صلی اللہمہ محمد والے محمد دوسری چیز جو ہے عزان اکرامی ایک دو چیزوں کی طرح بور اشارہ کروں اس کے بعد ہم آئیں گے ان فیکٹرز کی طرح جن کے ذریعے سے انسان کا خاتمہ بخیر ہوئی آج اس میں سے ایک چیز جس کے ذریعے سے انسان کا انجام برا ہو سکتا ہے وہ فیکٹر کیا ہے حسد ہے حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے دو چیزیں ملتی ہیں جو آپ اسلام کو پڑھیں گے دو چیزیں ملے گی آپ کو ایک حسد ہے اور دوسرے خیبتہ خیبتہ اور حسد میں زمین اور آسمان کے برابر فرق پائے جاتا ہے سب سے پہلے یہاں اس کیا جائے کہ خود حسد کسے کہتا ہے حسد کی نشانیاں کیا ہیں حسد کا علاج کیسے کیا جائے گا اور اگر کسی انسان کی زندگی میں حسد پائے جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ انسان کا انجام خراب ہو جائے گی اس حسد کی نشانیاں پر سب سے پہلے میں آپ کی زندگی کو منور کرنے کے لیے ایک حدیث بیان فرماتا ہوں معصول کی حضرت رسول اسلام ورد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہم محمد وآلہ محمد آپ فرماتے ہیں اللہ حسدو یاکلو لعیمان یہ دیس یاد ہونی چاہیے اللہ حسدو یاکلو لعیمان حسد ایمان کو کیا کرتا ہے کھا جاتا ہے اللہ حسدو یاکلو لعیمان حسد انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے کما تاکلو نانو الہتبل یعبیس جس طرح سے آگ خوشک لکڑی کو چلا دیتی ہے اسی طرح سے حسد انسان کے ایمان کو کیا کرتا ہے چلا جاتا ہے کھا جاتا ہے خراب کر دیتا ہے انسان کے ایمان کو آپ کہیں تو خوشک لکڑی میں آگ لگائیے پھر دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے پوری خوشک لکڑی جل جائے گی آگ کی وجہ سے اسی طریقے سے اگر کسی انسان کی زندگی کے اندر حسد پایا گیا تو کیا ہوگا حسد انسان کے ایمان کو خراب کر کے رکھ دے گا جب ایمان نہیں ہوگا تو بھی بتائیے کہ انسان کی آغیبت انسان کے انجام کی چیز اوپر ہوگا کسی کہتے ہیں حسد کسی انسان پر پاس بہت اچھی گاڑی ہے کسی انسان پر پاس بہت اچھی گاڑی ہے میں یہ کہتا ہوں پروردگارہ عالم اس کی گاڑی ٹوٹ جائے اس کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے ٹوٹ جائے اس کی گاڑی کو کسی انسان کے بعد خوبصورت بنگلہ ہے گھر ہے اب اس سے پرداشت نہیں ہوتا میں کیا کہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ عالم ایسا توفان آئے اس کا گھر گر جائے اس کا بنگلہ ٹوٹ جائے آئے الڑڈ آئے کہ یہ پہنکے چلا جائے توفان کے اندر یہ کیا چیز ہے حسد سمجھ میں حسد کیسے کہتا ہے حسد کا ملک یہ ہوتا ہے جو نعمت پائی جا رہی ہے ہم اس نعمت کے زوال اس نعمت کے زائل ہونے کی bank کہ پروردگار سامنے والے کے پار جو نعمت پائی جا رہی ہے وہ نعمت اس کے پاس سے کیا ہو چلی جائیں اس کے پاس نہ رہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حسد ہم پڑھنے کے اندر بہت اچھے ہیں کا پروردگار麻 carga فلا انسان جو پڑھنے کے اندر اچھا ہے اچھے ماقس لے کر آ رہا ہے مروردگار اس کا دماغ خراب کرتے اس لائقی نہ رہے کہ وہ اچھے ماقس لے کر آ سکیں اچھا اگزام پاس کر سکیں اس کے اندر جو نعمت پائی جا رہی تھی وہ نعمت کے ظاہر ہونے کی خواہش یا دعا ہم کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں حسد خیبتہ کسے کہا جاتا ہے اسلام حسد کے سلسلے سے کیا کہتا ہے حسد حرام ہے گناہ ہے حسد کرنا حسد گناہ ہے ایک بیماری کا نام حسد عزیزان اگرامی اگر انسان کی زندگی میں حسد آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ انسان کا خاتمہ انسان کا انجام اچھا نہ ہو ہو سکتا ہے ایک نہیں حسد کی بنیاد کی اوپر خیبتہ کسے کہا جاتا ہے پہلی چیز بات سے ہوئی حسد کسے کہتا ہے زوال اللہمہ زہمت خط مجھے سامنے آلے کے پر نہ رہے اس کے پر خیبتہ کسے کہتے ہیں اسلام حسد کو پسند نہیں فرماتا لیکن اسلام خیبتے کو پسند کرتا ہے تاقید کرتا ہے کہ خیبتہ ہونا چاہیے تمہاری زندگیوں کے اندر خیبتہ کسے کہتے ہیں خیبتے کا مطلب ہوتا ہے پروردگار عالم جیسی گاڑی اس کے پاس ہے اس کے پاس بھی رہے اور پروردگار عالم مجھے بھی گاڑی دیتے کیا مطلب ہوا پروردگار عالم جو نعمت فلا مومن کے پاس ہے وہ ایسی نعمت مجھے بھی دیتے اور جو اس کے پاس نعمت اس کے پاس وہ نعمت باقی رہے اس کو کیا کہہ جاتا ہے اس کو کہہ جاتا ہے خیبتہ اسلام کمپٹیشن کو منع نہیں کرتا اسلام حسد جیلیسی جلل کو منع کرتا ہے جو چیز انسان کا خاتمہ خراب کر سکتی ہے انسان کی خراب ہو سکتی ہے وہ حسد کی بنیاد پر ہوگی غیبتے کی بنیاد پر نہیں ہوگی خیبتہ اگر نہیں ہوگا سوسائیٹی کے اندر سماج کے اندر تو لوگ ترقی نہیں کر سکتے خیبتہ ہونا چاہیے کمپٹیشن ہونا چاہیے ضرور لیکن حسد نہیں ہونا چاہیے اب حسد کی نشانیاں کیا کیسے پتا چلے گا کہ اس انسان کے اندر حسد پایا جاتا ہے ہے نا پتا لو چلنا چاہیے کہ میں حاسد ہوں حسد کرتا ہوں یا حسد نہیں کرتا کیسے پتا چلے گا جناب لقمان حکیم کلام سنا ہوگا ہے نا شاید میں نے یہ پرس کیا تھا یہ مرتبہ چار سو انبیاء سے ہاتھ ملا چکے چار سو انبیاء سے ہاتھ ملایا ہے سوچھئے چار سو انبیاء سے ان کے نام پر یہ نبی نہیں ہے ان کے نام پر قرآن مجید کے اندر کہا ہے سورہ موجود سورہ لقمان اور ان کے بارے مختلف روایہ ایج کتنی تھی ایک ریوانج بھی چار ہزار سال زندہ تھے آپ کتنی تولانی عمر آپ کو ملی تھی جناب لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کیا فرما رہی ہے اندر توجد ہے جناب لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کیا فرمایا جو انسان جیلسی کرتا ہے جو انسان حسد کرتا ہے جو انسان جھلن کرتا ہے اس کے اندر تین نشانیاں پائی جاتی ہیں کتنی نشانیاں پائی جاتی حاسد کے اندر تین نشانیاں پائی جاتی حاسد کے اندر اور وہ تین نشانیاں کیا ہیں میں آپ کے سامنے آرز کرتا ہوں پہلی چیز کیا یا قطاب و اذا غابہ جس سے انسان حسد کرتا ہے جب وہ انسان آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتا وہ چلا جاتا ہے نگاو کے سامنے سے نگاو کے سامنے سے اجل ہو جاتا ہے تو جو انسان حسد کرتا ہے اس کیا کرتا ہے غیبت کرتا ہے پہلی نشانیاں جب تک وہ آنگوں کے سامنے ہیں کچھ نہیں لیکن جہاں نگاؤں کے سامنے سے ہٹا اِذَا اِخْتَابَ اِخْتَابَ اِذَا اَخْتَابَ جیسے سامنے والا غائب ہوا آنگوں کے سامنے سے گیا ہم نے کیا کرنا شروع کیا غیبت کرنا شروع کر گیا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر حسد پائے جا رہا ہے دوسری چیز کیا ہے دوسری نشانی کیا فرمائی آپ نے دوسری چیز لیکن جب وہ انسان اس کی نگاؤں کے سامنے آتا ہے آگر کے سامنے ٹھیر جاتا ہے تو اس کی چاپھلوزی کرنا شروع کر دیتا ہے آپ نہ ہوتے تو میرا کامی نہ ہوتا آپ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں ہے آپ ہی تو سب کچھ ہے میرے لئے چلا جاتا ہے تو غیبت کرتا ہے ایک نشانی پہلے نشانی آ جاتا ہے سامنے اِذَا شاہدہ جب نگاؤں کے سامنے آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے چاپھلوزی کرنا شروع کر دیتا ہے سمجھ رہے نا چاپھلوزی کا مطلب کیا ہے بچوں ہیں آپ ہی ہوسکالا کوئی بھی نہیں ہے یہ دوسری نشانی دوسری نشانی کیا ہے دوسری نشانی فرمائی یشمندو بالمسیبہ اگر اس انسان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے خوشیہ مناتا ہے اچھا ہوا کہ رختار ہو گیا مصیبت کے اندر اچھا ہوا پھس گیا مصیبت کے اندر اچھا ہوا فلا مشکل کے اندر پھس گیا بڑی خوشیہ منا رہا ہے یہ خوشی ملانا دہیل این چیز کی کہ انسان اس سے حسد کرتا ہے جنم کرتا ہے کیا اسلام اس کو بسند کرے گا اسلام اس کو کبھی بسند نہیں کر سکتا تو پہلا فیکٹر جو انسان کی آگے بک کو انسان کے انجام کو خراب کر سکتا ہو کیا ہے حسد ہے آیاز فزیر ابن آیاز شیخ باہی نے ایک کتاب کے اندر اپنا واقعہ لکھا ہے خوب توجہ دیجئے اس کی طرف آ میں بہت ڈیٹر کیسی یہ پڑھتا ہوں تاں کے بعد میں ان کی لئے آل ہو جائے ایک طور فزیر ابن آیاز انٹیک شاگر تھا بڑا ہونہان شاگر بڑا لائک و فائک اور کامیاب ترین اور متقیق پرہزگار صالح نیک شاگر تھا اس کا آخری وقت آیا فزیر ابن آیاز کے شاگر تاں آخری وقت آیا آخری وقت آیا جب آخری وقت آیا حالت احتزار نہ پہنچا کہ اب اس کے روح کفہ سے انسری سے پرواز کر جائے گی اللہ کو پیالا ہو جائے گا یہ آئے سرحان اپنے شاگر کے اور آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا سورہ یاسن نکالا یہ ہمیشہ سے سورہ یاسن ہمیشہ سے پڑھا لوگ کیونکہ روایت کے اندر آیا ہے جس کا دم نکلنے والا ہو اس کے سرحان آ کر کہ سورہ یاسن کی تلاوت ہونی چاہیے انبیاء آئیمہ حداد کے نام تلقیم دہرائیں جائے چاہیے کلمہ شاہدتیں کہ تمام سے کچھ مقصود سورہ ہے اور اس مقام پہ بیان کرنے چاہیے لہذا یہ آئے اس کے سرحان آنے کے بعد انہوں نے سورہ یاسن کی تلاوت کرنا شروع کیا وہ کہتا ہے اس قرآن کو یہاں پر لے کر کے چلے جاؤ اس کی مجھے کوئی ضنورت نہیں عالم آخرت کے اندر میں نفرت کرتا ہوں قرآن مجید سے متقی تھا صالح تھا نیک تھا فائد تھا فائز تھا سوچئے آخری وقت جب آیا کیا گا اس قرآن مجید سے میں نفرت کرتا ہوں یہ قرآن مجید میری زندگی میں نہیں آنا چاہیے اس کو میری نگاؤ کے سامنے ہٹا دو مستار فضل ابن آیاز فضیر ابن آیاز بڑے ناراض ہوئے بہت اخصوص ہوا یہ کیا ہو گیا اب تک اتنا لائن سرنٹ تھا اتنا مومن انسان اتنا متقی انسان اور جب آخر وقت میں واقعی ضرورت پڑی قرآن مجید کی تو اپنے کس کا انجام کیا ہوا مل رہا اسی عالم کے اندر کچھ زمانہ گزرا عالم خواب میں اپنے شاگر کو دیکھا جب شاگر کو دیکھا تو کہا کہ مجھے بڑا اخصوص ہوا کہ جب ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہ رہے تھے تو اس وقت تم نے قرآن مجید کو اپنے سے دور کر دیا اور قرآن مجید اور سورہ یاسین کو نہ پڑھنے دیا اس کا فلسفہ اس کا ریزن کیا تھا اپنے شاگر سے کہا تو شاگر نے پلٹ کر گیا تین وجوہاتی تین ریزن دے جس کی بنیاد کے اوپر مجھے سورہ یاسین پسند نہیں آیا میں قرآن مجید کو اپنے آپ سے دور کر دیا تین ریزن تھے کہا کیا کیا تین ریزن تھے کہ پہلا ریزن کن تو حسودہ پہلا ریزن یہ ہے کہ میں حاسد تھا میں جیلیسی کرتا تھا میں حسد کیا کرتا تھا واضح ہوا ہے پہلا ریزن کیا کہہ رہا ہے کہ میں حسد کیا کرتا تھا زندگی گزر کی ایمان کے اوپر تقویے کی اوپر لیکن کیا ہوا آخر میں کیونکہ زندگی کے اندر حسد پایا جاتا تھا جیلیسی پایا جاتی تھی زندگی کے اندر لہذا انڈنگ کیا ہو گئی خراب ہو گئی ایک ریزن یہ تھا کہ میں حاصل تھا دوسرا ریزن کیا بتایا اس نے کنتو نمامتن دوسرا ریزن یہ تھا کہ میں چوگل خور تھا یہ بہت بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے کی چوگل خوری چوگل خوری سمجھتے ہیں ادھر سنا ادھر لے جا کر کے بیان کر دیا ادھر سنا ادھر آ کر کے پتا دیا اور ایک چیز فرص کر دیتا ہوں جانے گرامی بچوں کی تربیت میں اہم ترین فیکٹر ہے کہ اگر کبھی بچہ باہر کوئی چیز سنتا ہے اگر گھر میں آ کر تو چیز کو ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے آ کر بیان کرنے لگے تو ماں کی ذمہ داری بندی باپ کی ذمہ داری بندی ہے کہ بچے کو فوراں ڈوک دیا جائے کہ باہر کی بات گھر آ کر کے نہیں بتانا یا گھر کی بات باہر جا کر کے نہیں بتانا چوگل خوری نہیں کرنا ہے چوگل خوری وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے میں تو حسد سے شروع کیا تھا کہ پہلی چیز سے انسان کا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے وہ حسد ہے لیکن اس میں دوسری چیز کیا بہن کر رہے ہو نمامت چوگل خوری کہ ادھر سنا ادھر بتا دیا ادھر سنا ادھر جامر کے لگا دی چوگل خوری آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروم شہید الثانی اس روایت کو نقل کر رہے ہیں بہت کی جگہ اس پر کیا آپ فرمایا رسول فرما دے ان اللہ تالا لما خلق الجنہ پروردگاہ عالم نے جب جنت کو خلق کیا جنت کو پیدا کیا پروردگاہ عالم نے تو کیا آپ پروردگاہ عالم نے تالا لہا تو پروردگاہ عالم نے اللہا جنت سے کہا کیا کہا جنت سے تکلمی اے جنت بات کرو کلام کرو گفتگو کرو پروردگاہ نے جنت کو خلق کرنے کے بعد کیا کہا اے جنت تم کلام کرو جنت تم بات کرو فقال السالہ من دخلنی تو جنت نے کیا کہا پروردگاہ عالم وہ نیک انسان ہے وہ سعادت مدھ ہے وہ انسان خوش نصیب ہے وہ انسان جو میرے اندر دافل ہو گیا جنت کیا داری ہے کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو جنت کے اندر داخل ہو گیا اس کے بعد کیا فرماتی جنت اس کے بعد پروردگاہ کہا تھا اس کے بعد پروردگاہ اپنی عزت و جلال کی قسم بھارا ہے پروردگاہ کیا کہا پروردگاہ کہا تھا میری عزت و جلال کی قسم آٹھ لوگ وہ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں آٹھ لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں وہ آٹھ میں بیان نہیں کروں وہ اپسم بھرمایا ان آٹھ لوگوں میں سے پہلا وہ انسان جو جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ چکر خور ہے جو ادھر کی سنتا ہے ادھر لگا دیتا ہے ادھر کی سنتا ہے ادھر آخر کیا suffered پروردگاہ کہا تھا آٹھ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگی انسان جننت میں داخل نہیں ہوگا آپ نے دیکھا تو دو ریزن بتائے کہ پہلی چیز میں حاصل تھا اس لیے میرا خاتمہ خراب ہو گیا اس لیے مجھے پرانی پسند آیا دوسری چیز میں چگل خور تھا اس بنیاد پر میرا خاتمہ برا ہو گیا تیسری چیز کا ایک مرتبہ میں بیمار پڑ گیا ایک مرتبہ میں بیمار پڑ گیا جب میں بیمار پڑ آگر ڈاکٹر نے گا تم ذرا ایک ڈروپ ایک کترہ شراب کا پی لینا تمہیں شفا مل جائے گی کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے کہنی کی وجہ سے ایک کترہ شراب پی لیا اس نیت کے ذات کہ مجھے شفا مل جائے گی اس شراب کے ایک کترے نے میری زندگی کو بدھر کے رکھ دیا کہاں میں معمی تھا اور کہاں آخر وقت وہ آیا کہ مجھے قرآن پجید سورہ آسی پسند یہا رہا ہے اللہ عزیزہ کیا کہ آخری وقت کتنا اپورڈنٹ ہوتا ہے انسان کے لیے کتنی احمد رتاشت نے انسان کے لیے لہٰذا اس لئے معصوم فرماتے ہیں حرام کے اندر شفا نہیں ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ حرام کے اندر شفا رکھی بہت نہیں حرام کے اندر شفا نہیں ہے اس لئے اگر کبھی ڈاوپرین اس چیز کو کبھی بیان کریں کوئی ایسی چیز کی تو شریعہ سے ٹکڑا رہی ہو تو ضروری ہے کہ اپنے عالم اپنے مرجع اپنے مقدس سوال کریں اسلام یہ چیز کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے لہذا عزیزہ نے گناہ پہلی چیز جس کے ذریعے انسان کا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے وہ چیز کیا ہے حسد ہے دوسری چیز کیا ہے جس کے ذریعے سے انسان کا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے وہ بورے دوست ہے بورے دوست ضروری تو یہ نہ سمجھنا تھا آپ نے لیے کہ پورا عشرہ کسی کے اوپر پڑھا جائے کس کو دوست بنایا جائے بیم بورے دوست کی نشانیاں کیا ہیں اچھے دوست کی نشانیاں کیا ہیں اور روایات میں کس کو کہا لیا ہے دوست سیلیکٹرنگلی بنانے کیلی کس سے کہا لیا ہے کس کو بنایا جائے دوست برا دوست انسان کی آقبت انسان کی اینڈنگ خراب کرا سکتا ہے برا دوست اور اچھا دوست اچھا دوست کیا کر سکتا ہے انسان کی آقبت انسان کی اینڈنگ اچھی کر سکتا ہے لیکن اگر ہم نے کسی پورے انسان کو سیلیکٹ کر لیا ایز ای فرینڈ تو ہمارا کیا کر سکتا ہے اور وہ اچھا نہ ہوا تو اس کی وجہ سے اس کی دوستی کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہو سکتی ہے ہماری ایٹنگ خراب ہو سکتی ہے ہمارا حجام پورا ہو سکتا ہے آئیے پہلے دیکھیں روایت جا کہتی دوست کے بارے میں روایت کہتی مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد پہلی روایت تو یہ ہے کہ غریب کسے کہتے ہیں مولا سے پوچھا غریب کسے کہتے ہیں دوستی کے سن سے مولا پڑا ہے غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو اور اس سے بھی بڑا غریب ہوئے جو دوست بنانے کے بعد اپنے دوست کو کھو دے اس سے بڑا غریب ہے ایک مردہ دوست نہیں غریب ہے لیکن ایک بڑا دوست ہے مگر دوست بنانے کے بعد اس کو کھو دیا اور اس سے بڑا غریب ہے کسے کہتے ہیں کون ہونا چاہیے دوست کیا علامت دوست کے اندار ہونی چاہیے کہا جائے گی یہ میرا دوست ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں دوست اس وقت تک دوست نہیں کہا جا سکتا ہے اسلام کے اندار نہیں کہا جائے گی یہ میرا دوست ہے یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کی طرح تین چیزوں کی اپنے دوست کے سلسلے حفاظت نہ کر لے جب تک اپنے دوست کے بارے میں تین چیزوں کی حفاظت نہیں کر لے گا اس وقت تک آپ کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ فلا کے دوست ہیں یا فلا آپ کا دوست ہیں نہیں کہا جائے گا پہلی چیز کیا ہے کسے کہا جائے گا دوست فرمایا فی انہا قبط ہی پہلی چیز یہ ہے کہ اگر دوست کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے کسی پروزم کا شکار ہو جائے دوست تو ایک دوست کا تقادہ ایک دوستی کا تقادہ بنتا ہے کہ اس دوست کو اس مشکل سے باہر نکال کر لے کر آئے یہاں مطلب ہے جائے گا اس کی مدد کریں اس کی ہیلپ کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھے حالات ہیں تو آپ فلا کے دوست ہیں لیکن جہاں حالات دیکھا دوست سے خراب ہوئے دور ہو گئے یہ دوست نہیں ہے اس کو اسلام دوست نہیں کہتا کیا گیا رہا اسلام اگر دوست مشکل میں آ گیا تو اس کی مدد کیجئے تاریخ مشکل سے باہر نکل کر کے آ جائے اس کو دوست کہا ہے دوسری چیز کیا ہے فی غیبت ہی دوسری چیز یہ کہ اگر دوست موجود نہیں ہے دوست غائب ہے کہیں دوسری جگہ غیا ہوا ہے تو اس کی غیبت میں اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کریں اس کی سپورٹ کریں دوست کی ایسا نہ ہو کہ دوست باہر کہیں گیا ہوا ہے دوسرے لوگوں نے اس کی بڑائی کرنا شروع کی تو ہم بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کرتے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیسے دوستی ہے جب دوست سامنے نہ ہو تو دوست تک دفاع کیا جائے غیر موجودگی میں دوست کی کسی چیز کیا ہے کسی چیز معصوم فرماتے ہیں وہ وفاہ دیکھی اگر دوست مر جائے تو اس کی طرف سے کارک خیر انجام دیا جائے نیک عمل انجام دیا جائے اس دوست کی طرف سے جو مر گیا ہے ایسا نہ ہو جب تک زندہ تھا ہمارا دوست تھا ہمارے ساتھ در جگہ اڑتا بیٹھتا تھا مر گیا تو اب نیا دوست آگیا بان اس سے کیا مر گیا مانزو مولا فرماتے ہیں حقیقت میں وہی دوست دوست کہلانے کے لائق ہوگا جس کے اندر ہی تین چیزیں بائی جائے گی پہلی چیز مشکل میں آگے مدد کیجئے دوسری چیز اگر غائے میں موجود نہیں ہے اس کا سپورٹ اس کا دفاع کیجئے اور تیسی چیز اگر مر گیا تو اس کیلئے کارک خیر کیجئے آپ مولا فرماتے ہیں اب آپ سوچ لیجئے کہ کیسا دوست ہونا چاہیے گی کہ کسی انسان کو انسان دوست بنائے گا کسی نے ایک بہت اچھا چکلہ لکھا تھا کہ جب تم گھوڑا خریدنے کے لئے جاتے ہو تو اس کی نسل چیک کرتے ہو کس نسل کا ہے گھوڑا لیکن جب انسان دوست بنانے کے لئے جاتا ہے جس کو چاہتا ہے دوست بنا لیتا ہے تو کیا انسان کا دوست گھوڑے سے بھی بتا ہو جاتا ہے کیا انسان کا دوست گھوڑے سے بھی بتا رہے گھوڑے خریدنے کے لئے جائیں تو اس کی نسل چیک کرتے ہیں کس نسل کا گھوڑا ہے مگر جب دوست بنانے کے لئے جائیں تو آپ یہ نہ دیکھیں کون انسان ہے کس سے ہمیں دوست نہیں کرنا چاہیے تو دوسرا فیکٹر کیا ہے میرے عزیزوں تبجھتے ہیں دوسرا فیکٹر ہے جو انسان کی آقابت خراب کر سکتا ہے وہ بورا دوست ہیں آئیے قرآن مجید کی تفسیر جواب پڑھیں گے آپ کو ملے گا وہاں پر دو دوست ہیں ایک کا نام اقبا اقبا اور دوسرا کا نام اوبیہ جگری دوست ہیں دونوں اقبا اور اوبیہ دو دوست جگری دوست ہیں دونوں کے دونوں اقبا کے اندر مشرق ہے مگر ایک اچھی صفت پائی جاتی ہے بہرال کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کا ملدہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز اس کے اندر بوری ہو مجید سے ہر انسان کے اندر اچھی ہوتی چاہاں شریف ہو یہودی ہو کافی ہو حیسائی ہو چاہاں براہیاں ہیں وہاں اوپر ان کے اندر اچھائیاں بھی پائی جاتی ہے جیسے مسلمانوں کے اندر اگر اچھائیاں پائی جاتی ہے کچھ بات نہیں لہٰبدہا ایک اچھی خاصیت پائی جاتی تھی ایک اچھی کالیٹی پائی جاتی تھی تھا مشریح مگر ایک چیز اچھی بھائی جا رہی ہے اس کے لئے مہمان نواز تھا جب بھی سفر سے واپس آیا کرتا تھا اپنے رشتداروں کو دوستوں کو جاننے والوں کو اپنے گھر کھانے پر مت ہو یعنی انوائٹ کیا کبتا تھا آئیے بھائیے کر کھانا کھائیے آپ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کا جو رسول ہے مسلمانوں کا جو رسول ہے اس کو بھی اپنے گھر پر انوائٹ کھانے پر کون کہہ رہا ہے اقبہ جو مشریک ہے اس نے سفر پر سے واپس آیا رسول اللہ کو انوائٹیشن بھی گا اللہ کے رسول میرے گھر کھانے پر آئیے مگر رسول اللہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے یہ اخلاق رسول ہے رسول اللہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑ سکتے یہ نہیں ہے کہ مشریک ہے تو مسئلہ گھر پر نہیں کہا ہوگا اللہ کا رسول مشریک کے گھر پر آیا اخلاق رسول کو دیکھئے اللہ کا رسول کو معلوم ہے کہ میرا گھر جانا کیا کمال دکھانے والا ہے یہ گھر پر آئے رسول اللہ سفرہ لگایا گیا کھانے کیلئے سب لوگوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اقبہ نے کہا اللہ کے رسول اے محمد عربی میں نے آپ کو کھانے پر بلایا ہے اور آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ نے فرمایا میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا کیوں نہیں کھا سکتے سوچو پہلے تم کس مذہب سے تعلق پرتے ہو میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا وہ کھانا جس کو اللہ کے نام کے علاوہ جانور کو زباہ کیا گیا ہو اسلام کھانے کو اجازت نہیں دیتا وہ حالان نہیں اللہ کے نام کے تم نے جانور زباہ نہیں کیا میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا لیکن کہیں تمہارا دن نہ ٹوٹ جائے اس لیے میں تمہارے گھر میں آ گیا آ کر کے بیٹھے رسول اللہ کہا کرنا کیا ہوگا اگر آپ میرے گھر پر کھانا کھانا چاہیں گے اللہ کے رسول محمد علیہ وی تو کرنا کیا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پرنا ہوگا اگر تم مجھے اپنے گھر کا دانہ کھلا نہ چاہتے کھانا کھلا نہ چاہتے اقبار بہت اچھا انسان مشرق ہے لیکن اس نے کیا کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میرے گھر آیا ہے وہ بغیر کھائے واپس چلا جائے دیکھئے کہ ایسا نہ ہو میرے گھر پر بغیر کھانا کھائے واپس چلا جائیں اقبار نے محیف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا مسلمان ہو گیا اہتنا میں مصطفیٰ میں مسلمان ہو گیا یہ انسان اقبار اور مسلمان ہوا اس کا دوست عبیر سفر پر تھا اس کو پتا چلا کہ میرا دوست کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اب نیچے سے اوپر تک چل گیا آپ کے اندر جب اس کو پتا چلا آیا کہا میں کیا سن رہا ہوں تم نے کیا باطل مذہب کو اختیار کر لیا نوزباللہ تم نے باطل مذہب اختیار کر لیا کہا نہیں میں نے وہ مذہب اختیار کیا جو رسول اللہ کا مذہب کہا نہیں پر نے غلط کر دیا کہا پھر کیا کرنا کہا تم رسول اللہ کی دوہین کرو رسول اللہ کو برا بھراکو جو اسلام تم نے اختیار کیا اس کو چھوڑو کہا کرنا چھوڑا کہا تو میری دوستی سے ہاتھ ہونا پڑے گا پھر میں تمہارا دوست نہیں ہوں آپ کو پتا کیا ہوا اس نے اتنا پریشر کیا اتنا ستایا اوہین اقبا کو کہ یہ اقبا رسول اللہ کے پاس جاتا رسول اللہ کی جا کر توہین کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ اس میں استعمال نہیں کر سکتا ممبر پر توہین رسالت لگتی اس میں بے آدمی نظر آتی اس نے توہین کی رسول اللہ کی جا کر اقبا نے اور پتا جب جنگ بدر آئی اسلام کی پہلی جنگ جنگ پر تلوار لے کر کے مسلمان کو خلاف کھڑا ہوا ہے رسول اللہ کی خلاف تلوار لے کر کے نکل کر کے آگیا جس کی وجہ اولد ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا برا دوست برے دوست کی صحبت نے اچھے انسان کو جو مسلمان ہو گیا تھا رسول اللہ کا پیرو ہو گیا تھا چندت میں جا رہا تھا چندت سے نکال کر جہنم میں داخل کر گیا اور کہاں تک پہنچا تھے جنگ بدر میں رسول کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو گیا تلوار لے کر کے اور خود یہ اوہے کہاں میں مارا گیا ہلا وہ جنگ اوہد کی دوسری جنگ اسلام دوسنا مارا گیا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہ مہورہ یہاں پر پیٹ آتا ہے ہم نے دیکھا یہ دوسرا نہیں سا رہی یہ دوسرا فیکٹر ہے یہ واقع ہے تو گھوٹ کرنے کی صحبت ہے ان سب تمام چیزوں کی طرف کہ اسلام نے جو چیزوں کی یہ بیان کیا ہے کہ فیکٹر سے یہ آوامل انسان کی آگے بعد خراب کر سکتے ہیں حقیقت میں کر سکتے ہیں یہ فیکٹر انسان کی زندگی خراب لہذا جب انسان دوست بنائے تو سوچ لے میں کس کو دوست بنا رہا ہوں میں کس کے ساتھ دوستی اپنی بنا رہا ہوں انسان سوچ لے چیز کی طرف کون سی دوستی ہے کربلا کے اندر حبیب ابن مظاہر کے تو حسین نظر آتے ہیں یا حسین کے تو حبیب ابن مظاہر کے نظر آتے ہیں کس بلندی پڑتے ہیں حبیب ابن مظاہر کے خط لکھ کر کے بنایا جانا آئی کر بلا آتو ہم دعوی محبت حسین کرتے ہیں حقیقت میں ہم سے باشی کہ حسین ہے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ حسین کی بارگاہ میں پہنچ جائے مگر حسین یہ چاہتے ہیں حبیب میری بارگاہ پہنچ جائے خود حسین نے بلایا ہے حبیب ابن مظاہر کے کو آپ نے بلایا تھا فرمایا دو فیکٹر ایزانی کے نامے میں ارس کر چکا اور اب ان فیکٹرز کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں چلتی چلتی کہ جو فیکٹر جو عوامل انسان کی زندگی کے طرح کیا کر سکتے ہیں اس کی آقیبت اس کے انجام کو اچھا کر سکتے ہیں کالارف پھر کروں گا میں بڑے عوامل کی طرح ایک دو کی طرح اشارہ کیا آگے بڑھوں گا میں ایک فیکٹر جو انسان کی زندگی کو اچھا بنا سکتا ہے انسان کی آقیبت کو انسان کی اینڈنگ کو اچھا بنا سکتا ہے وہ کیا ہے محبت ایہ یا بیت اہلِ بیت کی محبت مولائی کائنات کی محبت انسان کی زندگی انسان کے اینڈنگ کو انسان کے آقیبت کو انسان کے انجام کو بہتر بنا سکتی ہے اس لئے رسول اللہ نے فرماتے ہیں اے علی اگر پوری کائنات تیری محبت پر جمع ہو جاتی تو پروردگار عالم جہنم کو خلقی نہ کرتا ہے چہنم نہ بناتا پروردگار عالم جہنم پوری کائنات تس سے محبت کرنے والی ہوتی ہے یہ کون کہہ رہا ہے حدیث خدسی ہے حدیث خدسی کلام خدا ہے کلام خدا پروردگار کہہ رہا ہے رسول اسلام حرزت محمد مطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مسجد کے بہار اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں توجہ دیجئے دیکھیں محبت علی محبت حجبت مسجد کے باہر رسول اللہ تشریف فرمائے اصحاب باوفا بیٹے ہوئے ہیں کیا دیکھا رسول اسلام نے ایک جنازہ آ رہا ہے جس کو چار کالے لوگوں نے کندھا دیا ہوا ہے چار حبشی کلام ایک جنازہ لے کر آ رہے ہیں رسول اللہ کی نگاہ جیسی جنازے پر پڑی کا جنازہ ایتر لے کر کے آ رسول اللہ کی بارگاہ میں جنازہ آیا کیا ہے محبت اہل بیت انسانی کے انجام کو بہتر بنا سکتا ہے اچھا بنا سکتا ہے جنازے پڑایا کہے رسول اللہ کی بارگاہ رسول اللہ نے اس میل کے چہرے پر اسے کیا کیا کپڑا ہٹایا جب کپڑا ہٹایا تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے مولا علی سے فرمائے اے علی یہ بنی نچار کا ایک غلام ہے جس کا نام ریا ہے میں چاندتے ہو امیر کائنات مسکرائے مسکرانے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ غلام ہو غلام ہے جب مجھے دیکھا کرتا تھا تو خوش ہو جایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا یہ علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں جیسے ہی رسول اللہ نے یہ سنا تاریخ کہتی جیسے رسول اللہ نے یہ سنا کہتا تھا کہ میں علی تم سے محبت کرتا ہوں تاریخ کہتی فورا رسول اللہ کھڑے ہو گئے بنی چگہ پر اور کھڑے ہونے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا اس جنازے کو غسل دیا جائے اس جنازے کو غسل دیا دیکھیں دفنانے کے لئے لے جا رہے تھا اس کو لیکن جب کہا کہ یہ علی کا چہنے والا تھا علی سے محبت کرتا تھا رسول اللہ نے کیا فرمایا اس جنازے کو اس محیت کو غسل دیا جائے جنازے کو اتارا گیا غسل دیا گیا اس کے بعد معلوم ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو کفن کے طور پر میں اپنا لباس دو گا کفن کے طور پر میں اپنا کرتا پیش کروں گا اس غلام کو سیاہ غلام کو رسول اللہ نے اپنا کرتا پیش کیا اس سیاہ غلام کو دیکھیں سیاہ غلام کالا غلام ہیں لیکن چھوٹ محب بہنی ہے اپنا کرتا کے رسول اللہ نے اس کو اس کے بعد نماز جنازہ میں رسول اللہ شرکت فرما رہا ہے اس کی جب چلنے لگے آسمان سے چیخ سنائی تھی جو صحابت پریشان ہو گئی یہ چیخ کیسی اللہ کے رسول یہ کیا ہوا کہا یہ چیخ عام چیخ نہیں ہے آسمان سے ستر ہزار فرشتے اس کال غلام کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے گئے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ علی کا چاہتے ہیں اس کے بعد تاریخ کہتی کہ رسول اللہ جب جنازہ قبرستان پہنچا تو جو دیجئے گا جب جنازہ قبرستان پہنچا تو رسول اللہ خود قبر کے اندر تشریف لے گئے میں نے دو لوگوں کے بارے میں پڑھا یا فاطمہ بنت حسد کی یہ قبر میں تشریف لے گئے تھے رسول اللہ علیہ السلام اور اپنا قرطہ دیا تھا یا آج محبِ علی کی قبر میں رسول اللہ تشریف لے جاری ہے اور اپنا قرطہ پہش کبھائے تھا اس کے بعد کیا کہ رسول اللہ نے اس کا جو یہ گال دا اس کا رخصار مٹی کو پر رکھا قبر کو بند کیا قبر کو بند کرنے کے بعد تمام اجحاب کو متوجہ ہو کر خطاب کیا اللہ کے رسول نے کہا اے علی اب اس کو جنت کی جتنی بھی نعمت ہے ملے گی کہ تیری محبت کی وجہ سے ملے گی یعنی ساری جنت کی نعمت ہے اس کو ملے گی اے علی صرف تیری محبت کی بنیاد پر دیکھا آپ نے انجام کیسا ہوا محبِ علی کا انجام کیسا ہوا جو امیرِ قائنات سے محبت کرتا تھا دیکھئے اس کا انجام کیسا ہوا خیر پر ہوا یا نہیں ہوا انجام میں خیر ہوا اینڈی کتنی اچھی ہوئی کیونکہ امیرِ قائنات سے محبت کرتا تھا کیا ہے محبتِ علیہ سیزانِ کرامی یہ عام چیز نہیں ہے اگر انسان اہلِ بید علیہ السلام سے محبت کرے تو اہلِ بید علیہ السلام بھی اتنے چانے والوں سے بیٹنے دہم محبت کرتا تھا ایسا نہیں ہے کہ ہم محبت کریں اور ہم سے محبت نہ کریں اہلِ بید علیہ السلام ایک خاتون جس کا نام ہے بی بی شتیتہ بی بی شتیتہ سنا ہوگا نام شایدہ بی بی شتیتہ ان کے قبر کہاں پر ہے نیشہ پوری ایرانی ان کے قبر موجود بی بی نشیتہ شتیتہ کتنا اچھا کردار بی بی شتیتہ کا دب جو دیجئے کا دیکھئے اس کو دوسرا فیکٹر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی آقابت اچھی ہو سکتی ہے اگر وہ امام کا حق عدا کرے اگر اہلِ بید علیہ السلام تو وہ سلام کا کوئی شیعہ حق عدا کر سکتا ہے اور اسے حق عدا کرنا چاہیے تو جب انسان ہے جو قید کے حق کو عدا کرے گا تو اس کا انجام بہتر ہوگا اس کی اینڈنگ اچھی ہوگی کونے بی بی شتیتہ نیشہ پور کے لوگ مدینہ جانے لگے سفر کا ایرادہ کیا کہ حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد اور ہمیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زیادت کرنا ہے مدینہ جانگر کیا اور کیا کرنا ہے سہمِ امام جو امام علیہ السلام کا حق بنتا ہے وہ حق بھی امام کی خدمت لجا کر کے پہنچائی گئے ایک انسان کو سیلیکٹ کیا جس کا نام علی بن راشد ہے تارید کے اندر کہاں پر ہے وہ نشہ پور کے اندر موجود ہے نشہ پور کے اندر نشہ پور کے لوگ آئے اور آنے کے بعد اپنا مال و دولت علی بن راشد کے حوالے کیا کہاں مدینہ جانگر کے یہ سارا مال امام کا ہے امام کے حوالے کر دینا ٹھیک ہے جب مال کو لاغر کے لنکھا گیا تاریخ ملتا ہے بی بی شدینہ آگے بڑھیں بوڑی خاطر میں اور بی بی شدینہ نے کیا کہاں کہاں میرا بھی مال ہے یہ بھی امام کی بارکات ہے مدینہ میں پہنچا دینا کہاں کیا مال ہے تمہارا آپ کو یقین نہیں آئے گا بی بی شدیتہ نے ایک چھوٹا سا کپڑا ایک پانچہ بہت مختصر سا کپڑا اور صرف ایک درہم صرف ایک درہم اللہ کر کے علی بن راشد کو دیا اور کہاں لے جا کر کے امام کو میری طرف سے دے دینا اور کہنا یہ میں نے خون سے نکالا یہ میرا حق ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں یا آپ کا حق ہے مولا علی بن راشد کہتا ہے کہ مجھے بڑی شرم آئی اتنا سا زرہ سا کپڑا اور ایک درہم کہاں نشافر کے لوگوں نے اتنا مال و دولت دیا امام کو اور کہاں یہ خاتون ایک درہم دے رہی ہے زرہ سا کپڑا دے رہی ہے امام کو کہاں مجھے لیتے ہوئے شرم آئی کہاں بی بی شدیتہ نے مجھ سے کہاں حق بولنے میں حق لینے میں اور حق دینے میں کبھی شرم احسوس نہیں کرنا چاہئے چاہے وہ کم مال کیوں نہ ہونا چیز کیوں نہ ہو میں جانتی ہوں نشافر کے لوگ جو لے کر کہ مال جا رہے ہیں امام کی خدمت میں وہ بہت سے عادہ ہے لیکن میں کیا ہوں میرے پاس تو اتنا ہی سا مال ہے اس کے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں کیا کر سکتی ہوں لیکن دیکھئے چونکہ امام کا حق کردن پر تھا اور امام کی چاندے والی تھی یہ گیا نشافر سے مدینہ پہنچا علی بن راشد سارا مال و دولت نشافر کے لوگوں کا لے جا کر کہ امام کی بارگاہ میں پینچ کر دیا مولا یہ پھلیا انسان کی دولت لے کر آئے ہوں آپ کا حق ہے یہ فلا انسان نے مال پہنچایا مولا یہ فلا نے بھیجایا آپ کی خدمت میں سب جب دے دیا مولا خاموش پیٹے رہے ایک مرتبہ سادی کی حجت نے فرمایا جس کا میں انتظار کر رہا تھا وہ پیس اور وہ کپڑا کپا ہے کہ مولا کس کا انتظار کر لے کہ شدیدہ نے جو کپڑا بھیجا ہے اور جو ایک دیرہم بھیجا ہے وہ ہمارے پاس لے کر آؤ یہ کہا خلوص شدیدہ کا امام کی باہرگام میں خلوص چلتا ہے خلوص یہ نہیں دیکھا جگہ بھیج کتنا رہے ہو یہ دیکھا جائے اس بھیجنے کے پیچھو خلوص کتنا پایا جاتا ہے اس کے بعد جب امام نے وہ کپڑا لیا اور ایک دیرہم لیا اس کے بعد امام نے مالک کیا فرمایا امام نے فرمایا علی ابن راشد جب جانا تو یہ جو کپڑا ہماری طرف سے جا کر شدیدہ کو دے دینا دیکھئے ایک کپڑا دیا تھا شدیدہ نے چھوٹا سا مختصر سا پارچہ کپڑے کا ایک ٹکڑا دیا تھا امام کو مگر امام کیا کرے یہ کپڑا لے جا کر ہماری طرف سے شدیدہ کو دے دینا اور جا کر کہہ دینا یہ کپڑا عام کپڑا نہیں ہے سادوے امام کو جس کفن میں دینا جو کفن امام کو دینا تھا وہ سادوے امام اپنا کفن شدیدہ کو دے رہا ہے جتنا آسان ہے سن لینا اور بیان کر دینا کہ جو میرا کفن تھا میں اپنا کفن دے رہا ہوں اس شدیدہ کو لے جا کر یہ کفن شدیدہ کو دے دینا چنگلے لگا کہ پھر واپس بلائے اگر آؤ کہ اس نے ایک درم دیا تھا کیونکہ اس کی پوری زندگی پوری کائنات کا سرمایہ یہی تھا اس نے ایک درم دیا تھا لو چالیس درم ہماری طرف سے جا کے شدیدہ کو دے دینا تم نے ایک درم دیا ہم چالیس درم دے رہے ہیں شدیدہ کو اس کے بعد چنگلے لگا پھر امام نے بلایا علی بن راشدی دھارا آؤ اور جا کر کے شدیدہ سے کہہ دینا تم زیادہ زندہ رہنے والی نہیں ہو کچھ دنوں کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا اور جب انتقال ہوگا تو کسی کو نماز جنادہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے میں خود مدینے سے چل کر کے نشاب رہوں گا اور میں کوئی ساتھ و امام اس کی نماز جنادہ پڑھانے کیلئے اس سے بڑا اور کیا انسان کیلئے عزیزان اگرامی مقام میں فقر ہو سکتا ہے کوئی فقر اس سے پڑھ کر کے کہ ساتھ بھی ہو چلا رہی ہے آج نماز جنادہ پڑھانے کیلئے کسی ہے بی بی شدیدہ کی نماز جنادہ پڑھانے کیلئے کیوں اس لیے کہ انہوں نے میرے عزیز و محبت کی اہل بیت کی تو تقادے کو بھورا کیا ہے اہل بیت کی تو پلٹ کر کے اہل بیت اس کے عجل بزائی نہیں کریں گے اس نے اگر کچھ کیا ہے اہل بیت کی انہوں نے پنٹا کر دن پاپس کیا ہے یہ محبت اہل بیت ہے بی بی شتیتہ نے حق کو پہچانا تو حق کو صرف پہچان کر کے پیچھے نہیں آتی حق کو پہچاننے کے بعد حق کی نصرت و مدد کی ہے یاد رہے ہیں کیا ہستیہ دی دیکھا کہ وقت کا امام جس کے نماز جنادہ کے اندر آ جائے تو کم ہوگیا مسئلہ کیا کہیں اس آجبت کے لیے کیا کہیں اس کے انجام کے لیے یہ ہے عزیز و محبت ایرامی ایک اور تھا کربلا کے اندر جس کا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے تمام کر دیا میں نے ایک اور کربلا کے اندر جس کا انجام خیر پر ہو رہا ہے کربلا سے پہلے یزید کے لشکر میں ہوا کرتا تھا مگر شب آشور کے بعد روز آشور حسین کے لشکر میں آکے کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ مذکور کہتا ہے کیا انجام تھا ہرکابی تک میرے عزیز و میرے دوستو لیجام ہے فرض ہے حسینی پر کوئی ہا گیا ہے عباس کی ہوتے ہوئے ہاتھ ڈالتے تھے کسی کی مجال ہے کہ عباس گور آنے کے بعد حسین کے کھوڑے کی لجام کو پکڑ لیا کر کے عباس کی ہوتے ہوئے کسی کے اندر مجال نہیں ہے مگر نہیں چونکہ عزیزانِ گرامی ہر کے اندر ایک ایک کھلا ہوئے تھا حسین جان دے دیں کہ ہر پلٹ جائے گا ہر کے اندر ایک تبدیل ہی آئے گی جب اس نے ہر نے کیا کیا میرے عزیز و میرے عزیز و میرے فرض ہے حسینی کو ہاتھ ڈالا تو کیا تھا سکارے سید شہدہ نے سکالت کا امہ کا یا ہر اے ہر تیری ماں تیرے خم میں روئے تو ہر نے پلٹ کر کے کیا کہا تھا حسین اگر آپ کی ماں فادمہ نہ ہوتی تو میں بھی وہی کلام کرتا جو کلام آپ نے کیا مگر کیا جو حسین مجبور ہوں کہ آپ کی ماں سیدہ ہے اس لئے میں نہیں کہہ سکتا یہی احترامِ ہر تھا جو ہر کو جنتی بنا لے گیا یہ سیدہ کا احترام تھا یہ زہرہِ مرضیہ کا احترام تھا جس نے ہر کو چہنم سے جنت کی طرف لے کر کیا لیا یہ احترام سیدہ تاریخ کہتی میرے عزیزو حسین کے پاس پانی تھا ہر ایک ہزار کے لشکر کا صدار تھا ہر کے پاس پانی نہیں ہے جانور پیاسے ہیں خود پیاسا ہے لشکر کے لوگ پیاسے ہیں ایک مرتبہ حسین سے کہتا ہے کہ میرا لشکر پیاسا ہے میرے جانور پیاسے ہیں تاریخ ملدہ حسین نے حکم دیا ہر کے لشکر کو سہراب کر دیا جائے ہر کے لشکر کو سہراب کیا جائے اے میرے عزیزو ہر کے لشکر کو سہراب کیا گیا تاریخ ملدہ صدقہ رسیہ دشدہ نے ایک چنلہ کہا ہر کے جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے ہر کے جانوروں کو بھی سہراب کیا جائے اور جب تک جانور خود پانی سے مو نہ ہٹا لے ان جانوروں کے سامنے سے پانی مت ہٹا لے نا میں بمہ بولا آپ آج ہر کے جانوروں کی اتنی زیادہ فکر ہے کہ آپ آج ان کو بھی سہراب کر رہے ہیں ارے زرا کربلا میدز محرم میں دیکھئے سات محرم سے پانی بد ہوگا ارے جب سکینہ علا تج علا تجل کی صدائے بلند کرے گی تو کوئی پالی تو نہ دے گا مگر مولا کوئی تماشے مارے گا کوئی گور ہوا رہے چھینے گا ارے کوئی درے لگائے گا اے میرے عزیزو تاریخ کربلا کہتی ہے ہر کے لشکر میں ایک سپاہی تھا وہ کہتا ہے کہ میں آخر میں موجود تھا لشکر کے آخر میں کھڑا تھا لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پانی دے رہے تھے مجھے تک کوئی نہیں آرہا تھا سرکار سید شودہ حسین کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے اے میرے عزیزو میں نے کیا دیکھا ایک مزرک انسان میرے پاس پانی دے کر کے آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے بھائی تو بھی پانی پیڑے کہتا لیکن میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہ دی میں اپنے ہاتھوں سے پانی پیڑے تھا بد ایک مرتبہ اس شخص نے میرے چہرے کو اپنی گود میں رکھا اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلالا جروہ کیا اور کہا کہ بھائی جب تک دوسرہ اب نہیں ہوگا میں نہیں اٹھوں گا اے میرے عزیزو یہ کہتا ہے جب میری چاہرے میں جانائے اب جب میلے دے گا ارے یہ کوئی اور نہیں تھا ارے یہ سیدہ کا نور نظر حسین تھا ارے میں کہوں گا ارے جو دشمنوں کو پیان سانہ دیکھ سکے ارے اس کی اولاد گربلا میں اے میرے عزیزو روزی آج شورا جب آیا ایک مرتبہ ہر نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے میرے ہاتھ بھی گردل کے پیچھے پاندے اس لیے کہ میں وہی ہوں جو سکینہ کی پیاس کا سبب بھلا ہو ارے میں وہی ہوں جو زہنب کی پیاس کا سبب بھلا ہو تاریخ میں ملتا ہے بیگنے ہر کے ہاتھوں کو گردل کے پیچھے پاندھا ہر کا بیگنہ چلا ہر چلا ایک مرتبہ ہر کے پیٹے نے نعرے تقبیر ملت کیا اللہ اکبر اور رولے لگا ارے تُو نے اللہ اکبر کیوں کہا کہا بابا خیمے تر شمیہ رضول علی اکبر اس نقبال کے لیے آ رہے ایک مرد سبب جاکے پڑے پھر کہا اللہ اکبر کہا بیٹا کہا کیوں نعرے تقبیر ملت کیا کہا بابا اللہ مداری کربلا ابباس اس نقبال کے لیے رہے ہیں لیکن ایک مرتبہ اور کے بیٹھے لے تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور طرف کہہ رہے تو لے تین مرتبہ جنبیر کیوں گے اے بابا اب زیرا کا بیٹا حسیل اس اقبال کے لیے آگیا رہا ہے ابا جیسے اور حسیل کے دور میں پہنچا اپنے آپ کو حسیل کے قطبوں میں کرا دیا اے مولا کیا میری قطب آم ہو سکتی ہے حسیل کہنے لگے اندر حرفی طلیہ و ناقرا ارے تو دنیا میں بھی آدھا دے آخرت میں بھی آدھا دے ایک مرتبہ حسیل تڑپ گئے اور تڑپ گئے کہنے لگے اور جب تو دشمنی تو جب ہمارا دشمن تھا تو حملے تجھے پالی پھلایا تھا مگر جواز دو بارا مہمار اور دو زبل کر آرہا ہے ہمارے پاس ایک قطرہ یاد پھل رہی ہے اور تڑپ گیا اے میرے مولا مجھے باب کر دی جائے گا میں مرنا چاہتا ہوں تاریخ میں ملتا ہے ایک مرتبہ اڑا کے بڑا مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دی جائے حسین بیٹے کو مرنے کی اجازت دی حسین اجازت دی اور کا بیٹا مقتل میں پہنچا حملے کرتے کرتے گھوڑے سے سبین پڑایا ایک مرتبہ آدھا دی اے میرے بابا ملت کو پوچھو ایک مرتبہ اڑ ملت کو پوچھا اڑنے کیا دے گا ارے میرے بیٹے کے ذرالے سیدہ کا لال بیٹا ہے ایک مرتبہ اڑا دیگا مرے بھولا مجھے مامو کر دی جگا آنے میں تاہیرو گی ارے حسین دیگا ارے اڑنے کیا بات کر رہے ارے کھا کھا بی مورا با چاہبار کے لاشے بے آیا گردائے ایک ملت کو پوچھا ارے نوڑی اڑا دی اے میرے بیٹے کے سبین پڑا ہے ایک مورا با اڑی اڑا دی اڑا بارے کے سیلے سے پڑا چی کا اڑا دی 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 اڑا د